دوست مرگیاں چوبیس طرح کی آوازیں نکال کر آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتی ہیں اور ان کی ہر ایک آواز کسر اور مطلب علا گلگ ہوتا ہے اور یہ سرچ میں پایا گیا ہے کہ مرگی اپنے رکھے ہوئے انڈے میں پل رہے چوزے سے بھی بات کرتی ہے مرگی ایک طرح سے پچھی ہے جس کا آکار دوسرے پچھیوں کی تنیلہ میں بڑا ہوتا ہے مادہ کو مرگی اور نر کو مرگا کہا جاتا ہے مرگیاں بھلے ہی پچھیوں کی گریڈ میں آتی ہوں لیکن یہ دوسرے پچھیوں کی طرح آسمان میں نہیں اڑپاتی ہیں مرگیاں لال کالی سفید اور بھورے رنگ کی ہو سکتی ہیں مرگے اور مرگیاں زمین پر چل کر اپنا کھانا تلاش کرتے ہیں یہ سروہاری پچھی ہیں انہیں کھانے میں دانے پھل پھول اور سبزیاں کھانا پسند ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی کھانا پسند کرتے ہیں مرگیاں پاس سے دس سال تک زندہ رہ سکتی ہیں آپ نے اپنے آس پاس مرگے اور مرگیوں کو ضرور دیکھا ہوگا اور ان کے بارے میں بہت کچھ آپ کو پتا بھی ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے مرگیوں کے بارے میں بہت ہی انوکی اور دلچسپ باتیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک اور ہاں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ انٹریسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں دوستو مرگیوں کی یاد داشت بہت تیز ہوتی ہے یہ اپنی پرجاتی کی الگ الگ سو مرگیوں کو پہچان سکتی ہے دنیا میں صرف دو ملک انٹارٹیکا اور ویٹیکن سٹی میں مرگیاں پائی نہیں جاتی اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک ایسا بھی مرگا تھا جو کہ بینہ سر کے 18 مہینے تک زندہ رہا مرگیاں کھیلنا پسند کرتی ہیں اور موقع ملنے پر یہ ادھر ادھر دوڑتی اور کودتی ہیں اور دھوپ سیکنا بھی بہت پسند کرتی ہیں مرگی ہم انسانوں کی طرح سارے رنگوں کو بھی دیکھ سکتی ہے مرگیاں نید میں سپنے بھی دیکھتی ہے اور ریسرچ میں پایا گیا کہ ان کے سپنے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم انسانوں کے سپنے ہوتے ہیں مرگیاں ہماری طرح نید کے دوران ریم یعنی کے ریپیڈ آئی مومنٹ کا بھی انبوہ کرتی ہیں ایک ریپورٹ سے پتا چلا کہ یہ جب اپنے پراکرتک واتاورن میں رہتی ہیں تو نبے پرتیشت شکاریوں کے حملے سے بجھ جاتی ہیں فارم میں رکھے جانے والے زیادہ تر چوزے کبھی بھی اپنی ماں سے نہیں مل پاتے کیونکہ پیدا ہوتے ہی انہیں ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے یہ سورج کی روشنی سے مدد لیتی ہیں دنیا بھر میں ہر 0.5 سیکنڈ میں اوسطا 97 مرگیوں کو مار دیا جاتا ہے جس طرح ہم انسان جب بہت تناؤں میں ہوتے ہیں تو ہمارے بال ڈھڑنے لگتے ہیں ٹھیک اسی طرح تناؤں کی وجہ سے مرگیوں کے پنک بھی ڈھڑنے لگتے ہیں اگر آپ کے پاس پالت مرگیاں ہیں تو یہ جانکاری آپ کو ہونی چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ مرگیوں کی تین پلکے ہوتی ہیں ہم انسانوں کی تلنا میں پندرہ پرٹیشت پانی زیادہ ہوتا ہے مرگیاں سورج کی مدد سے اپنے راستے کا بھی پتا لگا سکتی ہیں اس سے انہیں کھانا اور پانی تلاش کر کے واپس آنے میں پریشانی نہیں ہوتی اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہیں دھول سے نہانا بہت پسند رہتا ہے اور اس سے انہیں فائدہ بھی ملتا ہے اس سے پرجیوی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے پنکوں میں انسولیشن بنا رہتا ہے مرگیاں پانی میں آرام سے تیر سکتی ہیں لیکن یہ عام طور پر گہرے پانی سے بستی ہیں ورڈ ریکارڈ کے انسار ایک دن میں مرگی دوارہ دیئے گئے انڈوں کی سنکھیا ساتھ ہے اور ایک سال میں ادھک تم سنکھیا تین سو اک ہتر ہے جیسے جیسے مرگیاں بڑی ہوتی ہیں یہ بڑے انڈے دیتی ہیں لیکن انڈوں کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے ایک مرگی کو انڈا بنانے کے لیے صرف چھبیس گھنٹے لگتے ہیں اور انڈے کو سینے کے لیے ایک کیس دن لگ جاتے ہیں اور مرگیاں زیادہ تر انڈے صبح ساتھ سے گیارہ بجے کے بیچ دیتی ہیں مرگیاں اپنے چوزوں کو یہ بھی سکھاتی ہیں کہ انہیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور یہ کتے اور بلیوں کی طرح اپنا نام بھی پہچان سکتی ہیں مرگیاں لگ بگ پندرہ کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتی ہیں ایک مرگے کا دل دو سو بیس سے تین سو ساٹھ بار پرتی سیکنڈ دھڑکتا ہے اگر کسی مرگی کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ بینہ سر کے ایک فٹبال کے میدان جتنا دوڑ سکتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں سائنس دانوں نے کہا ہے کہ مرگی انڈے سے پہلے بنی ہے کیونکہ انڈے کے چھلکے میں جو پروٹین استعمال ہوتی ہے وہ صرف مرگی ہی بنا سکتی ہے دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی مرگیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا تھینکس فور وچنگ